ڈاکٹروں کی کرپشن کی حیرت انگیز داستان ڈاکٹر لالچ میں اندے ہو کر مریضوں کو ضرورت سے زیادہ دوائیاں کھلا رہے ہیں کوئی ہے جو اتصاب کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل انویسٹیگیشن اور میں ہوں آمیر حبیق حضرت کوئی بھی چیز جب ضرورت سے زیادہ استعمال کی جائے تو وہ صحت کے لیے نقصان دے ہوتی ہے اسی طریقے سے دوائیاں بھی جب ضرورت سے زیادہ استعمال ہوں تو وہ نقصان دے ثابت ہوگی ہیں آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح کچھ لالچی ڈاکٹر میڈیسن کامپنی سے کیمیشن لینے کی خاطر مریضوں کو فالٹو دوائیاں لکھ کے دے دیتے ہیں اور ان ڈاکٹروں نے مختلف لپارٹریز سے بھی کنٹریکٹ کیا ہوتا ہے کہ جتنے مریض ٹیسٹ کروانے کے لیے یہ بھیجیں گے اتنا کیمیشن ان لالچی ڈاکٹروں کا بھی ہوگا آئیے دکھاتے ہیں آپ کو کہ کس طرح یہ لالچی ڈاکٹر مریضوں کی صحیح سے کھیل رہے ہیں ڈاکٹر ہزارات ہے یہ ایک ایک سوٹ کی چارٹ چارٹ جو ہے وہ میڈیسن مطلب سجیسٹ شکا دیتے ہیں دیکھنے میں یہ آیا ہے کمپنیز والے جہاں باتے ہیں تو ان سے کرتے ہیں کہ مجھے ایک تن کا ایسید لگوا دیں تو میں آکے اتنے کیپسل سیل کروں گا آپ مجھے پارن کرتی میں بجوار کے میرا ڈپلوما بگرہ جاتا ہے یا کوئی کورس ہے وہ کمپلیٹ کروا دیں تو میں آپ کی جو ہے اتنے راستی اتنے مطلب ہوں گا ڈاکٹر ہزارات ہے یہ میڈیکل سے کمیشن کھاتے ہیں فارمولا ایکی اور دعائیں چینج ہیں وہی دعائی پندلہ روائے کی ہے وہی یہ ڈیٹھ سو روائے کی لکھ کے دے رہے ہیں تاکہ ان کو بینیفٹ زیادہ ہو ان کا کلینک زیادہ چلے اور اس کے ساتھ سارا یہ جو ان کی فارم میرسید ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ٹیٹھ ہوتی ہے ایک ہزار روائے کی دعائی پرشید کی ہے یہ کاؤں بیش میں تین افتر سے کھلا رہا ہوں لیکن کوئی خانترکہ فیدہ بھی نہیں ہوتا ایک لنبیت کے سکتماع دیتے ہیں کیونکہ عام آدمی کی پہنچ ہے بلکل دور ہے جی نظرین آپ نے دیکھا کہ یہ داکٹر کس طرح کرپشن کرتے ہیں جس سلسلے میں ڈاکٹر ابراد کو کہنا ہے کہ ہم ڈاکٹر یاسمن کاؤسرٹس لے میری ڈاکٹر سے یہی بزارش ہے کہ جو بھی یہ میڈیسن ہوں اپنی سمجھ کے مطابق لکھیں نہ کے کمپنیز کے پیپش کے لکھیں میرے نام ڈاکٹر شاہد فادوک ہے میں ایک پپلک پروفیشنل ہوں آٹیسٹی ڈوکارڈا میں پچھلے تقریباً ایک دس سار سے کام کر رہا ہوں میرے نظرین کے مطابق اس میں غیر ضروری عدویات بلکل نہیں ہونی چاہیے کیونکہ غیر ضروری عدویات کے سے پیشنٹ کی پاکٹ پہ بھی برا اثر کرتا ہے اس کی صحت پہ بھی برا اثر کرتا ہے ناظرین ڈاکٹروں کی اس کرپشن میں دن بدد ازازہ ہو رہا ہے ہماری حکومت سے درخواست ہے وہ اس طرح کے کرپ ڈاکٹروں کی نشاندہی کرے اور ان کا سخت سے سخت اتصاب کرے موسیقی